اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان نمان کیانی سیون ٹین نیوز کے پروگرام خبر کی اصل خبر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج موضوع گفتگو انتہائی دلچسپ ہے سرکاری افسر ہو یا جوان اُس کی جو تنخواہ ہے وہ کمی ہوتی ہے تو پھر وہ جس کی تلاش میں رہتا ہے اسے کٹ کہتے ہیں اور جب تک یہ کٹ نہ لگے وہ اکثر ایسے کام کر جاتا ہے جو قانون کے زمرے میں نہیں آتے اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ڈی آئی جی عمر شاہد کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ نے کیا رد و بدل کیا ہے سی ٹی ڈی میں کون سی ایسے نئے ایک متعارف کرائے ہیں کون سی ایسی فیسلیٹیز متعارف کروائی ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب ہم شہر میں ہونے والے لرزہ خیص قتل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس قتل میں ہونے والے پولیس افسر جو موتل ہوئے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے دونوں موضوعوں پہ گفتوک کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ سینئر صحافی سمیر قریریشی موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ حقائق کیا تھے دیکھیں یہ جو تنکھاؤں کا ابھی دو تین دوز قبل جو ہے میرے آگے سے نوٹیفیکشن میری نظروں سے گزرائے اس نوٹیفیکشن کے تحت ایس ایس ایو آرہ ریپ اور سی ٹی ڈی کے ان کے حکام کے اور جو اہلکار تھے ان کے میرے خیال سے وہ بیس پرسنٹ ہائی رسک اللاؤنس میں اضافہ کیا گیا اچھا اطلاعات یہ بھی تھی کہ پہلے جو ماضی کے اندر سی ٹی ڈی والوں کو ساٹھ پرسن ایکسٹر آلاؤنس ملتا تھا ساٹھ پرسن جو ایکسٹر آلاؤنس ملتا تھا اس ایکسٹر آلاؤنس کے اندر یعنی جس کی تنکھا اگر سو روپے تھی تو اس کو ساٹھ روپے اوپر سے مل رہے تھے اب اس کے بعد جو ہے یہ ملنا آلاؤنس ملنا بند ہو گیا تھا اور بہت سے تھے جو سی ٹی ڈی کے شروع کے تھے ان کو ملتا تھا پھر جو دوسرے توادلہ ہو کے گئے ان کو نہیں ملتا تھا تو جو ڈی آئی جی عمر شاید آئے ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی پالیسی کی ہے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک مکمل طور پر ایک سمری تیار کر کے جو ہے آئی جی سندھ کو بھیجی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہائی رسک آلاؤنس جو ہے سی ٹی ڈی والوں کو ڈبل دیا جائے اور وہ سمری شاید سی ایم تک پہنچ گئی ہے یا سی ایم تک جانے والی ہے تو اتنا آلاؤنس بڑھ جائے گا یہ بہت اچھا اقدام کیا عمر شاید نے کہ یہاں پر آ کر اور اپنے جوانوں اور اہلکاروں کے بارے میں سوچا جو کہ افسران بہت کم ہی سوچتے ہیں کیونکہ افسران کو دیکھیں تو اپنے بارے میں سوچتے ہیں لیکن یہاں اس وقت جو ہے آدھے فزیز ہیں ایس ایس پی وہ بھی مددگار تھے ان کے عمر شاید کے اور ان دونوں نے مل کر جو ہے یہ سمری بھیجی ہے اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا لیکن بات یہاں پر یہ ہے نمان کہ اگر ان کی سی ٹی ڈی کی بڑھا رہے ہیں تنکھائیں اور آلاؤنسز بڑھا رہے ہیں اور ان کی آرہ ریف کی بڑھا رہے ہیں اور ایس ایس ایو کی بڑھا رہے ہیں تو جو لوکل پولیس ہے جو کہ سب سے زیادہ نوکری لوکل پولیس کرتی ہے لوکل پولیس کے یہ تو چلے آپ سی ٹی ڈی کو دیکھ لیں یہ تو اہم ٹاسک کے اوپر ہیں کہ کل اتن تنظیموں کے جوان پکڑنے ہیں ایس ایس ایو جو ہے وہ منسٹریل سٹاف کو دیکھتا ہے یا بہت سی چیزوں میں وہ اپنی سیکیورٹی یونٹ سیکیورٹی سر انجام دیتا ہے لیکن لوکل پولیس ہے بارہ بارہ گھنٹے سپاہی جو ہے جوان جو ہیں وہ نوکریہ کرنا ہے روڑوں کے اوپر ٹریفک پولیس کو دیکھیں وہ کرتے ہیں اور اب ایس 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 کے لیے ایک نیا آرڈر آیا ہے جب سے تریڈ الٹس آئی ہیں کہ اس کو تقریباً تقریباً جو ہے رات کو دو بجے سے صبح چھے بجے تک وہ خود سنیپ چیکنگ روڈ پہ کرے گا اب وہ سنیپ چیکنگ بھی کرے گا پھر جا کے سوئے گا تو صبح آٹھ نو بجے پھر بینکیں چیک کرنی ہوتی ہیں وہ بینکس چیک کرے گا بینکس چیک کرنے کے بعد وہ مسلسل گشت پہ ہی رہتا ہے یعنی اس کو آرام تو کہیں بھی نہیں ملتا اور پھر نزلہ بھی جو گرتا ہے وہ کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے اگر بہنوں نے ملک دیکھا جائے تو کئی ہنگامیں ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو وہ آئی جی استیفہ دے دیتا ہے ادھر تو یہاں تو ہمارے ایسے چوئی محتل ہو جاتے ہیں تو ان کو حکام بالا کو یہ سوچنا چاہیے پہلے کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے برابر تنکھائیں کریں گے لوکل پولیس کو کم از کم اتنا تو میڈیفٹ ملنا چاہیے کہ جب سب کو آپ آلاؤنسز بن یہ سب سے زیادہ ہائی رسک آلاؤنس تو بنتا ہی نیک ہے کیونکہ یہ بارہ بارہ گھنٹے سڑکوں میں نوکری کرنے ہیں جوٹیاں کرنے ہیں کئی پہ گشت کرنے ہیں موبائلوں میں ہیں تو ان کے لئے بھی سوچنا چاہیے جہاں سی ٹی ڈی اور ان کے لئے سوچا تو یہاں کے حکام کو بھی ایڈیشنل آئی جی گراچی کو چاہیے اور آئی جی صد کو چاہیے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور اپنے یہ جوان جو لوکل پولیس کے ہیں مقامی پولیس میں ہیں ان کے لئے بھی کریں کیونکہ کئی بھی اگر دیکھیں تو دنیا بد میں لوکل پولیس کو ایک ویلیو ہوتی ہے لوکل پولیس ہی ہوتی ہے جو کہ تمام چیزیں کرتی ہے فائی آر کرتی ہے اور دیگر معاملات دیکھتی ہے تو لوکل پولیس کے طرف دیان زیادہ دینا چاہیے سمیل صاحب ایس ایچ او کے اوپر نزلہ گرتا ہے اور حالیہ قتل میں جو جمشید ٹاؤن کے علاقے میں ہوا اسی طرح کا نزلہ ایس ایچ او کے اوپر گرا وہ کیا معاملہ تھا کیا حقائق تھے اور جن کا قتل ہوا دین علیہ آفنگی کا وہ کون تھے دیکھیں کچھ دوست قبل کی بات ہے کہ جمشید کوارٹرستانے کی حدود میں مزار قائد کے قریب ہی ایک بنگلے میں مسلح ملزمان داخل ہوئے اچھا مسلح ملزمان داخل ہوئے مسلح ملزمان نے اندر جا کر اور دھمکایا ہمکایا اور اسی ڈکیتی کے دوران جو ہے وہ مزاہمت کے اوپر حسر الی آفندی جو کہ زند مدرسلت الاسلام کے بانی ہیں ان کے نواسے تھے ان کو قتل کر دیا اس قتل کا شور بہت اوپر تک پہنچا یعنی کہ یہاں تک پہنچا کہ سی ایم تک یہ رپورٹ ہے اور سی ایم روز کی پروگریس لے رہے ہیں کہ کہاں تک یہ پہنچا اس کے لئے ٹیم تشکیل دی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور سی ایم ان کے گھروں پہ گئے ان کے گھروں پہ جا کے ان کے گھر والوں سے ملے ہیں اس سمن کے اندر جو ہے اب تک چار ملزمان گریفتاد بھی ہو چکے ایک ملزم باقی ہے جو کہ افغانی ڈکیت گروپ تھا اور یہ چیزیں ثابت ہو گئی کہ جو چیز ان سے گھر سے لوٹی گئی تھی وہ بھی ان سے برامت ہوئی ہیں تو یہ ہو گیا کہ ڈکیت گروپ تھا افغانی اور ڈکیتی میں مضاہمت پر ہی یہ قتل کیا گیا تھا اور گریفتادیاں بھی ہو گئی لیکن اس کیس کے اندر چودری زائد کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے وہ موتل کر دیا اس پہ موتل اس وجہ سے کیا کیونکہ ایف آئی آر جو ہے اس میں ملزمان کی تعداد غلط لکھی تھی اچھا حیرت کی بات ہے نمان میں آپ کو بتاؤں کہ چودری زائد جو تھے وہ دو دن چھٹی پہ تھے اور تمام جب افسر جب چھٹی پہ جاتا ہے تو اس کی دوزنامچے کی انٹرییاں ہوتی ہیں اور آخر بالا حکام سے چھٹی لے کے جاتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے ایس ایس پی کو پتا ہوتا ہے ڈی آئی جی کو پتا ہوتا ہے اور تو دو دوز چھٹی پہ تھے تو ایف آئی آر تھانے میں کاٹی کسی اور نے موتل کیا گیا ایسے چھو جو کہ سراسر غلط ہے جہاں جزا اور سزا کی بات کی جاتی ہے وہ اتنی نوکری کرتے تھے وہ یہاں پر تو اس طریقے سے اگر کوئی معلومات کے بغیر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آلہ حکام اپنے عملے سے ہی ناواقف ہیں ان کے بارے میں کوئی اطلاعی نہیں ہوں نے اور انہیں موتل کر دیا تو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اس طریقے سے جو ہے پولس کا مدار ڈاؤن ہوتا ہے کہ اگر جو ہے آپ دیکھیں کہ پولس اپنے افسدان بالا کو ہی فالو کرتی ہے اور تمام چیزیں ہیں انہی کے حکامات پر عمل کرتی ہے اور جب اتنی سی غلطی جو کہ جس نے کی بھی نہیں ہے اس پر اسے موتل کر دیا یہ ایک بہت غلط ہے سمی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بارے زی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر